حصہ اول بنیاد آپ کمزور بنیاد پر ایک امارت کی تعمیر نہیں کر سکتے اگر آپ کو ایک مضبوط غیر معمولی ساخت حاصل کرنا ہے تو آپ کے پاس مضبوط بنیاد ہونی چاہیے گورڈن بی ہنکلے کامیابی کے سفر کا آغاز خواہ وہ ذاتی، روحانی، مالی یا کسی بھی قسم کی کامیابی ہو ہمیشہ ایک ٹھوس بنیاد رکھنے سے ہوتا ہے آپ آج جو بھی بنیاد رکھیں گے وہ طویل المیاد نتائج کی حامل ہوگی اگر آپ اپنی حال یا زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کی ممکنہ وجہ ماضی میں ٹھوس بنیاد نہ رکھ پانا ہو سکتی ہے آپ کی اساس مضبوط ہوگی تو ہی آپ زندگی میں یادگار کامیابیاں حاصل کر پائیں گے ارے آپ تو متفکر نظر آنے لگے آپ کو فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب اس کتاب کی شکل میں بطور رہنما آپ کے ساتھ ہوں آپ کی زندگی جلد ہی درست ڈگر پر آ جائے گی اور آپ کو پٹڑی پر چڑھانا میرا کام ہے اگر آپ اس کتاب کو بھرپور توجہ سے سنیں گے تو آپ کو درکار وہ بنیاد رکھنے میں مدد مل جائے گی جس پر آپ کی پوری زندگی اور کاروبار کا دارومدار ہے کتاب کا یہ حصہ مکمل طور پر ایک ٹھوس اساس رکھنے کے لیے مختص کیا گیا ہے مضبوط بنیاد تین لازمی اجزاء پر مشتمل ہے خود آگاہی اس بات سے واقف ہونا کہ آپ اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں اس بات کا فہم رکھنا کہ آپ زندگی میں کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں ان تین پہلوں کے فہم اور سوج بوجھ کے بینا آپ کی زندگی کو درست سمدھ دینا محال ہے آئیے اس حصے کے آئندہ ابواب میں ان عوامل کا فردن فردن جائزہ لیتے ہیں میری تجویز ہے کہ اس رہنما کتاب کو سنتے وقت آپ اپنے ساتھ ایک ڈائری اور قلم ضرور رکھیں اہم باتیں نوٹ کریں اپنے خیالات بھی سپرد قلم کریں کتاب میں درج آپ کی سوچ سے فرق تصورات کا بھی اہادہ کریں اپنے خیالات محسوسات خوج اور تلاش کے سفر کو باراور بنانے میں یہ حکمت عملی محاون ثابت ہوگی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے عملی نقطہ نظر اپنائیں تاکہ جب آپ کتاب میں تجویز کیے گئے امور کی تکمیل کر لیں تو این اسی وقت ایک واضح لایہ عمل کی صورت میں روڈ میپ آپ پر آیا ہو جائے آپ کا حتمی مقصد ایک واضح سمت کا تعیون اور ایک جامعہی روڈ میپ کا حصول ہے تاکہ آپ بہترین منصوبہ ساز بنیں مزید تاخیر کیے بنا اس حصے کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں پہلا باب خود کو جانے خود کو جانے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے جان کیلون میکسویل یہ آپ کی زندگی ہے ٹھیک آپ ہی اس کے مرکزی کردار اور ہدایت کار ہیں اب جب کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کہانی کو درست سمت میں رکھنے کے لیے خود شناسی کتنی ضروری ہے جب تک آپ کو صحیح معنیوں میں پتا نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کو مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کی تک ادو میں لگے رہیں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ در حقیقت آپ کو کیا چاہیے قدرتی بات ہے کہ آپ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکیں گے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی جانتے نہ کیا ہو کہ ہم مستقل تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہمارے خیالات چاہتیں عارضویں تمنائیں خواہشات طاقتیں کمزوریاں اور شخصیت وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہوں لیکن اس کو ایک ستحی خواہش سمجھتے ہوں اکثر اوقات ہم اپنی حقیقی خواہشات اور ضروریات کو فرموش کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ہماری سوچ واضح نہیں ہوتی مزید یہ کہ ہم اپنی خوبیوں اور خامیوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے سے قاسد رہتے ہیں اور اپنی خامیوں کو موثر طریقے سے کم نہیں کر پاتے یہ امر ہمیں ہمارے حقیقی ٹیلنٹ کا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا اور ہم اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس کے ہم واقعی احل ہوتے ہیں جی ہاں اسی لیے آپ کی کامیابی کے حصول کا روڈ میپ خود سے مکمل طور پر آگاہ ہوں آپ کو اپنی کمزوریاں معلوم ہوں آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں گے جہاں ماحول آپ کے موافق اور آپ کی حوصلہ افضائی کرنے والے موجود ہوں گے تو آپ اپنے کام میں کمال حاصل کر سکیں گے شخصیت کی خصوصیات اپنے آپ کو بہتر جاننے کے لیے آپ کو اپنی شخصیت کی خصوصیات کا تجزیہ کرنا ہوگا کچھ آزمائش کی مدد سے شخصیت کو جانچا جا سکتا ہے انہیں پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے لیکن کوئی بھی ٹیسٹ کرنے سے پہلے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے جیسا کہ آپ کی شخصیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہے گی یہ آپ کے حالات اور تجربات کے مطابق بدلتی رہے گی شخصیات کا امتحان دو دھاری تلوار ہے یا تو یہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں مدد دے گا یا یہ آپ کو ایک خانے میں محدود کر دے گا پرسنیلٹی ٹیسٹ کے مقاصد کچھ یوں ہیں اپنی استطاد قدرتی صلاحیت قوتوں اور خامیوں کو دریافت کریں اور خود کو بہتر جانیں خدا گاہی اور خود شناسی آپ کی کامیابی کے روڈ میپ کا نکتہ آغاز ہیں اپنی شخصیت کی خصوصیات کے حامل کامیاب اور نامور لوگوں کے بارے میں جان نہ تا کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کے ہم مزاج لوگ کن میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں یہ جان نہ کہ آپ جس کامیابی کے خواہش مند ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو شخصیت میں کیا تبدیلیاں لانا درکار ہیں شخصیت کے چند ٹیسٹ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں www.16personalities.com forward slash free hyphen personality hyphen test شخصیات کی بتائے جانے والی سولہ اقسام بیان کرتے ہیں آئی باطین کی طرف مائل introverted تنہائی پسند خاموش اور محتاط e باہر کی چیزوں میں دلچسپی رکھنے والا extroverted بلند آواز اور باہر جانے والا سوچنے والا دلیل دلیل سے سمجھنے والا اقلی پی ادراک رکھنے والا غیر فیصلہ کون جے اندازہ لگانے والا فیصلہ کون نمبر دو دیسک پرسنیلیٹی تیسٹ سی کو بیان کرتا ہے دی غلبہ یعنی ڈومیننس کے لیے ہے آئی اسر و رسوح یعنی انفلوینس کے لیے ہے ایس استقامت سٹیڈی نیس کے لیے ہے سی امانداری یعنی کونچی انچوشنس کے لیے ہے نمبر تین ہیکسا کو شخصیت https colon forward double slash hexaco dot o r g forward slash hexaco hyphen online hexaco کو پرسنیلیٹی ٹیسٹ زیادہ تر بیزنس اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی ملازم کی خدمات حاصل کرتے ہیں hexaco پرسنیلیٹی ٹیسٹ شخصیت کی چھے بڑی ڈائیمنشن ز کا اندازہ لگاتا ہے جیسے دیانتداری آجزی یعنی humility اور honesty جذباتیت یعنی emotionality اسراف یعنی extravarian رضامندی بامقابلہ غصہ agreeableness versus anger دیانتداری یعنی conscientiousness کے لیے ہے تجربے کے لیے کشادگی openness to experience یہاں سامعین نوٹ کریں اگر آپ اپنی شخصیت جانجنے کے ان تمام ٹیسٹ سے پہلی بار جانکاری حاصل کر رہے ہیں برائے مہربانی صرف ایک شخصیت ٹیسٹ لیں میری تجویز ہے کہ آپ مائرز برگز personality ٹیسٹ سے آغاز کریں اگر آپ تمام ٹیسٹ لینا شروع کر دیں تو یہ آپ کو الجھا دیں گے آپ بہت زیادہ تاخیر کرنے لگیں گے اور عملی اقدام کرنے سے قاسر رہیں گے ایک بار جب آپ ان میں سے کوئی بھی personality ٹیسٹ لے لیں تو بتائے جانے والے نقاط پر مشک کے ساتھ کام کریں یہاں ایک چھوٹی سی مشک بتاتا چلوں جس پر آپ کو آج ہی سے کام کرنا چاہیے اپنی دریافت کے سفر پر نکلیں personality ٹیسٹ کے نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور جو بھی جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے اسے تحریر کر لیں مقصد پر گہری سوچ وچار کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی آپ خود کو اس سے جڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ سے سوالات پوچھیں جیسے کیا یہ واقعی مجھے چاہیے کیا یہ مجھے خوشی دے گا کیا یہ میری حقیقی امنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے کیا میں اس کے ساتھ منسلک ہوں جیسے ہی آپ اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے کچھ جوابات آپ کے ذہن میں ابریں گے جو بھی جواب آپ کے ذہن میں آئے اسے امانداری سے تحریر کر لیں آپ کا لا شعور اس طرح کام کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب سوالات رکھے جاتے ہیں تو یہ ان کے جوابات ڈھون نکالتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی الجن کا حل آپ کے لا شعور کی طرف سے مل جائے گیا ایک بار جب آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں کچھ وضاحت مل جائے تو اس کا اپنی شخصیت کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں سوچیں کہ کیا آپ کی شخصیت مطلوبہ مقصد کو آیاں کرنے کے لئے موضوع ہے ایک بار پھر آپ کو اپنے آپ سے کچھ مشکل سوالات کرنے پڑیں جیسے کیا میرے پاس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے درکار صلاحیت ہیں میری کون سی خامیہ مجھے اپنے مقصد کو پورا کرنے سے روکتی ہیں مجھے کس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیا میرے پاس اپنے مطلوبہ کامیابی کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کے لئے درست طرز فکر ہے کیا میری عادتیں اتنی صحت مند ہیں کہ مجھے میری منزل کی سمت لے جا سکیں وہ جوابات لکھیں جو آپ کا لا شعور آپ کو مہیا کرتا ہے اپنے جوابات پر ہر ہفتے کچھ وقت سرف کریں تا کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنے مطلوبہ مقصد ایک بار جب آپ اپنے ان شعبوں کے بارے میں بہتر طور پر آگاہ ہو جائیں جن پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو عملی اور بامائنی اقدام لینا شروع کریں مثال کے طور پر آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقصد کے حصول کے لیے آپ کو زیادہ فعال رہنے کی ضرورت ہے جب کہ فیلحال آپ آرام پسند اور سوست ہیں اس بصیرت کے ساتھ آپ بخوبی جان جائیں کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے شاید آپ ایک کامیاب ڈیجیٹل مارکیٹر بننا چاہتے ہوں اور اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہوں اب آپ کو اپنی صلاحیت کا بہتر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اپنے متعلقہ مقصد کو عملی جامع پہنانے کے لئے اپنی استداد کو مزید بہتر کرنا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تمام جوابات فوراً تلاش نہ کر سکیں اس میں کچھ وقت لگے گا شاید دن مہینے یا سال خود مجھے بھی یہ جوابات تلاش کرنے میں برسوں لگ گئے تھے تب یہ میری شخصیت اور میرے مطلوبہ مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو پائے اسے اپنا پہلا مساودہ سمجھے اور جو جواب آپ کو ملیں انہیں تحریر کریں اس مرحلے پر انہیں جامعہ بنانے یا ان میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کتاب کو سنتے جائیں گے تو آپ کو نئے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے اس وقت آپ ان تحریر کردہ جوابات کا اثر نو جائزہ لیں اور انہیں اپڈیٹ کر لیں ایک بار جب آپ اپنے بارے میں آگاہی کا یہ بنیادی احساس حاصل کر لیں تو اس مرحلے پر آپ ایک قدم آگے بڑھیں آپ کا اگلا کام یہ تجزیہ کرنا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اگلے باب میں اس جہد کو دریافت کرنے کا تفصیل سے آہاتہ کیا جائے گا